میں جو ہم دیکھ رہے ہیں آپ میں سے کئیوں نے بولا ہوگا میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ لوگ وہاں جا رہے ہیں میں اس دوران یوپی نہیں گئی ہوں مگر یوپی میں کئی بار کیس کرنے بھی جاتی ہوں دوہزار تیرہ سے ہم مزفر نگر کے کیس ابھی تک کر رہے ہیں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ وکیلوں کی جو ٹائم لائن ہوتی ہے وہ کچھ الگ ہو جاتی ہے دیش میں ایک کانڈ کے بعد دوسرا کانڈ ہو جاتا ہے ہم لوگ اس سے پہلے والے کو ہی پہلی کوٹ میں ابھی تک کھچ رہا ہوتا ہے اور نہ میڈیا نہ کئی بار ہماری بھی نظر ان باتوں سے ہٹ جاتی ہے میری کولیگ رتنا یہاں ہمارے ساتھ ہے وہ ہر مہینے وہاں مزفر نگر کی عدالت میں جو گینگ ریپ مسلمان عورتوں کے ساتھ ستمبر دوہزار تیرہ میں ہوا تھا آج بھی وہ اس کیس کو کرنے جاتی ہیں کیونکہ وہ ٹائل کی سٹیج پہ ہے بہت ہنگامہ ہوتا ہے اس دیش میں ڈیلے ہو گیا ڈیلے ہو گیا ایسے کیسز جہاں پہ ایک اٹیک ہوا ہے پری میڈیٹیٹڈ مسلمان سمدہ یا کسی اور مائنورٹی پہ میڈیا بھی اس ڈیلے کو کبھی ہائلائٹ نہیں کرے گا نہ اس کی بات کرے گا نہ اس میں بلاتکار کا ایشو واجد رہتا ہے یہ سب ایشوز میڈیا کے لیے صرف الگ لوگوں کے لیے ہیں یو پی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں میں مزفر نگر میں تھوڑا سا کمپیریزن دے رہی ہوں کیونکہ وہ دو ہزار تیرہ ہے آج کا یو پی آج کی عدالتیں اور تب کا تھوڑا سا اس میں ہم ایک سمجھ بنا پائیں گے دو ہزار تیرہ میں بھی ایف آئی آر نہیں لگ رہے تھے ہم نے اسی وقت سپریم کورٹ میں ریٹ پیٹیشن ڈالی سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی کی گینگ ریپ کے ایف آئی آرز ہو اور پریٹیکشن دی کمپنسیشن پہلی بار عورتوں کو ایف آئی آر درج ہونے پر ملا اور بہت سے اور سجھاؤں کورٹ میں دیے اور آرڈرز دیے بہت مشکل سے وہ کیس چالو ہوا آج کی تاریخ میں ایف آئی آر آپ نہیں کروا پائیں گے آج کی تاریخ میں عدالت میں کہاں ہے کپاسٹی لوگوں میں جانے کی بہت بار بولا جاتا ہے یہ کانون ہے آپ جائیے جو وکٹم ہے جس کے لیے سٹیٹ کھڑا ہے میں ہمیشہ کئی سالوں سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ہمارے دیش میں جو کانون ہے خاص کل کرمنل کانون لاؤ ہے اس کی بنیاد کیا ہے کہ سٹیٹ آپ کو ریپریزنٹ کرے گا اس کی بنیاد یہ ہے کہ سٹیٹ کرائم نہیں کرتا کرائم کوئی انڈیویجولز کرتے ہیں آپس میں ہم لوگ لڑتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کا برا کرتے ہیں مگر سٹیٹ کرائم نہیں کرتا ہے تو سٹیٹ تو ایک نیوٹرل پارٹی ہے آج کا دور کئی سالوں سے اور کئی سرکاروں میں ہم نے یہ دیکھا ہے اب وہ بلکل پوری طرح سے کنسولیڈیٹ فارم میں دیکھ رہا ہے کہ سٹیٹ کمپلیسٹ ہے اور جب سٹیٹ کمپلیسٹ ہے تو آپ کی پوری کریمنل جسٹس سسٹم کی جو پرانالی ہے اس کی فاؤنڈیشن ختم ہو گئی ہے کون اس کی انویسٹیگیٹ کرے گا کون اس کو آگے لے کے جائے گا کہاں سے آپ کے پاس ہمت ہوگی کہ آپ جا کے بیان دیں گے جو ہمارا کریمنل جسٹس سسٹم ہے اس سے ہم امید کیسے لگائیں جب جو اس کی فاؤنڈیشن ہے اس میں ہی درار پڑ گئی ہے وہ کہاں ہے وہ جسٹس سسٹم جو سٹیٹ کی کمپلیسٹی کو سمجھتا ہے اور دیکھتا ہے اس لئے آج یہ دہائی دینا لوگوں کو کہ آپ لیگل سسٹم میں جائیے آپ ایف آئی آر کیجئے آپ ٹرائل آپ کی ہوگی مظفر نگر کے ادھارن آپ کے سامنے ہے ہاشمپورہ بھی جو یو پی کا ہی ایک بہت بڑا پولیس دوارہ کمیونل کسٹوڈیل کلنگ کانٹ تھا دو ہزار اٹھارہ اکتوبر میں دلی ہائی کورٹ میں ہم نے نائنٹین ایٹی سیون کے کیس میں کنوکشن ملا جب کیس باہر آ گیا یہ ایک چنوٹی ہے میں آپ کو اور ہتاش کرنے کے لئے یہ نہیں بول رہی میں اس لئے بول رہی ہوں کہ ہم اگر سسٹم کی کھامیاں اور سسٹم کی کہاں پر وہ جو پوپٹ ریٹرز ہیں اور وہ الگ الگ لباز میں آتے ہیں کوئی پولیس میں ہے کوئی آتھارٹی میں ہے وہ سب جب کٹھے ہو گئے ہیں تو ہم ان کی اکاؤنٹیبیلیٹی کیسے لیں گے پولیس کی اکاؤنٹیبیلیٹی کی اوپر بہت چرچہ رہی ہے اس دیش میں آج کل وہ چرچہ بھی ویسے ختم ہو چکی ہے وہ پولیس ریفارم کے نام سے بولی جاتی تھی میں تو ہمیشہ اکاؤنٹیبیلیٹی بولتی ہوں کیونکہ پولیس کو ریفارم کرنا پتہ نہیں کس میں اتنا دم ہے کہ وہ پولیس کو ریفارم کر کے دکھا دے گا پولیس کی جو اکاؤنٹیبیلیٹی کا سوال ہے انکاؤنٹر ہوئے یوپی میں ابھی باہر جاتے ہوئے مجھے انہ چارسی میں جو پہلے پراشر جی تھے وہ ملے آپ میں سے کہیوں نے انہ چارسی میں جب جاتے تھے مسٹر پراشر ہم لوگوں کے ایک وہاں پر جو وہ پوزیشن ہول کرتے تھے ایک ساتھی تھے اور ہمارے کمپلینٹس کو سنتے تھے ان کو آگے رکھتے تھے میں نے ان کو ایک سوال پوچھا میں نے کہا انہ چارسی نے سلیپنگ پل لی ہے کب اٹھے گا انہ چارسی انکاؤنٹر کے کیسز ان کے سامنے رکھے گئے سپریم کورٹ میں بھی رکھے گئے جو حالات آج دکھ رہے ہیں اس کی ایک پریشت بھومی ہے اور ہم لوگوں کو بھی عادت ڈالی گئی کہ یہ کچھ اماؤنٹ آف سٹیٹ لولیسنس اور سٹیٹ ٹیرر کے ساتھ ہی دیش چلایا جائے گا اور وہ ایک گووننس کا ایک حصہ ہے اور جب تک ہم ان سب باتوں کو نہیں اٹھائیں گے اور مجھے معلوم ہے کہ آج یوپی کے جو ساتھی ہیں وہ جس دمن کے ساتھ کے اور ڈر میں اور بھے میں اپنی آواز اٹھا رہے ہیں کام کر رہے ہیں وہ بہت مشکل ہے اس لیے وہ بات کو باہر سے اٹھانے کی ذمہ داری آج ہم پر ہے ہم لوگوں کو دلی میں ہو یا مل کر اگر لکھنو کے ساتھیوں کو لگے اور ان سے بات چیت ہمیں کرنی ہوگی کہیں نہ کہیں اس ڈر کو اٹھانا ہوگا اور میرا ماننا ہے کہ چاہے عدالتیں اس کو مانے یا نہ مانے ہمیں ان باتوں کو ڈاکیومنٹ کرنا بہت ضروری ہے آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہیں کہ 1984 میں جب پی جو ڈی آر پی جو سی ایل نے ایک بکلٹ نکالی تھی who are the guilty اس سمیں کوئی اس کی اہمیت اتنی نہیں سمجھی تھی ہم نے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے which has stood the test of time اور آج کی تاریخ میں اس کو کوئی doubt نہیں کرتا ہے کہ ہاں یہ جو human rights groups نے جن جو نام لیے جو عالی منتریوں کے نام لیے leaderوں کے نام لیے وہ صحیح تھے کئی بار ہمیں لگتا ہے کیا کرنا ہے ایک اور fact finding کیا کرنا ہے ایک اور documentation جب state archive میں جھوٹ بھر رہا ہے چاہے وہ جن یو کے ف آئی آر ہوں یا یو پی کے ف آئی آر تو ہیں ہی نہیں اور جو ہے جس آدمی لڑکے کو آدمی کو مو پہ گولی لگتی ہے اس کو کہتے ہیں پتھر لگا کوئی پتھر مو پہ لگتا ہے تو مر جاتا ہے ایسا تو کوئی نے دیکھا کبھی کسی نے تو وہ جو erasers ہو رہے ہیں آپ کا آج پورا legal archive اور وہ lynching cases میں یو پی میں دیکھئے میں ہاپڑ کا lynching case آج بھی کر رہی ہوں اس میں کیا کیا انہوں نے پہلے جھوٹی افواہ پہ کاسم کو مار دیا اور سمیدین کو اتنا پیٹا کی مر جائے پر وہ بچ گیا اور انہوں نے ایف آئی آر کیا لکھا موٹر سائیکل کا روڈ ریج یہ پورا legal archive جو ہے جو legal document ہے وہ اس میں ایک erasers چل رہا ہے آپ کو اس erasers کو counter کرنا ہوگا اپنے documentation سے وہ کس صورت میں عدالت میں جائے گا وہ کب عدالت میں جائے گا وہ ہم دیکھیں گے وقت کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا اور وقت پلٹے گا اور آپ لوگ ہی پلٹیں گے وقت کو مگر وہ جب وقت پلٹے گا تب آپ کا کام تیار ہونا چاہیے اور وہ کام محنت کا ہے وہ کام چپ چاپ کر کے جو پریواروں نے لوگ کھوئے ہیں جیل گئے ہیں اس طرح کی وہاں پر زیادتیاں ہوئی ہیں کہ روک آپ جائے ان کو سن کر ان کو لکھنا ان کو پریزنٹ کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہے باہر سے میں یہی کہوں گے کہ ہم لوگوں کو سسٹماتک اورگنائز روپ سے یہ ڈاکیمنٹیشن کرنا ہے اس ڈاکیمنٹیشن کو ہمیں ایک پبلک پلیس میں رکھنا ہے کہ یہ سکتے ہیں آج کے یو پی کا ان کو رکھنے دیجئے اپنے ورزنز وہ اپنا ایریز کریں گے ہم اس کا سچ رکھیں گے کب وہ سچ کس حالات میں سامنے آ پائے گا اور اگر لیگل سسٹم اس سچ کو نہیں جانتا تو لوگ اس سچ کو جانتے ہیں اور لوگوں کا جاننا اتنا ہی ضروری ہے اس لئے میں تو یہی کہوں گے کہ اس وقت ڈاکیمنٹیشن بہت ضروری ہے وہ ایک فارم آف ایویڈنس گیادرنگ ہے وہ ایویڈنس کب آپ کہاں پر پیش کریں گے یہ شاید اس سمیں اتنے برے حال میں سوچنا اور سمجھنا یا اس کی آشا کرنا کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے پر میں مجھے لگتا ہے وہ ایویڈنس گیادرنگ کا کام آج بہت اہم ہے اور اس میں کیول یہ نہیں ڈاکیمنٹ کرنا کی کس کے ساتھ کیا ہوا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نظر ایس ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کس پر ڈالیں کہ کس کی کیا ذمہ داری تھی سرکار میں کس کی ذمہ داری تھی وہاں پر law and order maintain کرنی کس کی ذمہ داری تھی کہ وہاں پر مب اس طرح کا کام نہیں کرے ان کے نام انہوں نے جو گیر کانونی حرکتیں کی اس دیش میں بہت ضروری ہے کہ جو بھی state authority میں چاہے police ہو چاہے civil administration ہو چاہے political representative ہو چاہے district level پر ہو چاہے state level پر ہو جس جس نے اپنی ذمہ داری نہیں نبائی اس کی ڈیٹیل لکھنی ضروری ہے دیش کے لوگوں کو ان کے اوپر انگلی اٹھانی ہوگی میں اتنی بات کہہ کر رکھوں گی اور جو بھی مجھ سے بن پائے گا اس پورے دور میں میں اس میں سہی ہوگا مجھے لhos і رکھوں گی موسیقی